ہم دونات پیش کر رہے تھے ہمارے علاقے کی پہچان محترم جناب حافظ اکرم اکاروی صاحب جس طرح کے آپ احباب کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام ہماری مسجد کے مدرس محترم جناب کاری نصیر احمد اصح صاحب ان کے بیٹے کی شویب بھائی کی شادی کے پرمسررت موقع پہ انعقاد پذیر ہے دیکھیں یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ لوگ خوشی کے رنگ میں کوئی کوئی کنجر خانہ کرتا ہے کوئی ڈول اور موسیقی کی محفلیں برپا کرتا ہے لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا انعام احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے خوشی کے موقعوں پہ جب لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور غلط کاموں میں آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن اس موقع پہ اس کام کو یاد رکھنا کہ یار ایسا موقع آئے گا تو میں اللہ کے دین کی مجلس برپا کروں گا میں اس بائی کے لئے خصوصی طور پہ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو سیت و عفیت والی خیر و خریت والی اور ایمان والی لمی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اسی طرح ایسے خوشی کے موقعوں پہ اپنے اللہ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو اب میں بلا تخیر آپ سے ہم کلام ہونے کے لئے دعوت خطاب دیتا ہوں پاکستان کے معروف علم دین میری مراد خطیب حرد العزیز عالم بعمل اور پاکستان کے طول و عرص میں اللہ کی توحید کا ڈنکہ بجانے والے محترم جناب حضرت مولانا کاری حضرت مولانا کاری عبد الرزاق عزر صاحب جو کہ مرکز البدر گجرہ والے کے مدیر ہیں میں آپ سے ہم کلام ہونے کے لئے دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب کاری القرآن کاری عبد الرزاق عزر صاحب وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں مالکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اے درو زرہ تھوڑے جے اٹھو اے تھے آکر بہو تھوڑی مہربانی قریب قریب آؤ نبی اللہ السلام دا فرمان ہے لیالی یعنی منکم اولو الاحلام امام دے خطیب دے قریب او لوگ زیادہ بین جڑے سمیدار نے تو سب بچے زیادہ کے کر چھڑے نے آپ پیچھے پیچھے بیٹھے ہو اللہ تو نجزہ خیر عطا فرمائے انوان وڈیان ہے اگے بچے بیٹھے ہیں بابے ہمیں چلو نانو لئیے خاص دور دیں نوجوانہ دیں دلگائے معاملہ ہے الحمدللہ الحمدللہ سلام علا سید الانبیاء واشرف المرسلین اللذی ارسلہو بالحق بشیرا ونزیرا وَعَلَى آلِهِ وَصْحَابِهِ اللَّذِي نَعُوْفُوا اَحْدَا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ لُقْدَةً مِن لِسَانِ افقہ ہوں قولی رب زدنی علم رب زدنی علمہ سبحانکہ لا علم لنا اِلَّا مَا أَلَّمْ تَنَا اِنَّكَنْ تَلَعْلِيمُ الْحَكِيمُ اَمَّا بَعْدُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا بَعَلْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ رب العزت دی مختصر حمد و سناد بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الکل ختم الرسول حادی السول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم حستی تے جس حستی مقدس و متحردیاں مہنتا کوشا اور کاوشا نل آج رب العالمین نے منو توانو عقید توحید جیسی عظیم نعمت دنال مالا مال فرمایا رحمتہ ہون بخشہ ہون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مدفنہ تے جنا اللہ دے بندیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوتی چو نکلن والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانداری نل سر تک پہنچا دیتے عزیز بھائیو بزرگو اور دوستو جس طرح ماشاءاللہ توانو اس بات تو اگاہی ہے کہ آجدہ اے پروگرام مسجد قاری صاحب نصیر احمد السل صاحب اونا دے بیٹے دی شادی ہوئی ہے تو اونا اس نسبت دینا لے اس پروگرام نو ترتیب دیتا ہے کہ تاکہ جڑے نئے نویلے نے اونا نو بھی پتا لگ جائے جنا شادیاں نو دیر ہو گئی ہے اونا نو بھی پتا لگ جائے کہ میاں بی بھی اپنی زندگی اچھی کمیں گزار سک دینے یہ بندن یہ رشتہ بڑا پاکیز ہے اور بڑا مقدس رشتہ ہے اللہ کریم نے عید اندر مرد واسے وی اور عورت واسے وی بڑیاں ساریاں خیرات اور بلانیاں رکھ دیتی ہیں اور میں دعا گو ہاں اس مسجد دے خطیب میری مراد فضیلت الشیخ مولانا محمد صدیق باجوہ صاحب حفظہ اللہ تعالی دعا فرماؤ اللہ شیخ محترم دی زندگی دے اندر برکتہ تا فرمائے اور اللہ ہر طرح دیاں بیماریاں لاچاریاں مجبوریاں پریشانیاں تو محفوظ فرمائے اور بھائی محمد بلال صدیق باجوہ صاحب زبیر صاحب دیگر دوست و احباب اس مسجد انتظامیاں اس مسجد نمازی میریاں معززات ماما پہنا بیٹیاں اللہ ساڑا سارے انداء اج اتھے جمع ہونا اپنے دربارج قبول فرمائے اور جڑا انوان میری ذمہ داری لگائی گئی یہ بیان کرن واسطے اللہ منو صحیح مانے چونو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تسانو سارے انو سن کے سنا کے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے یقیناً کارجڑ ہے نا کاردی چار دیواری اللہ کریم نے بندیاں واسطے اید اندر بہت سکون رکھے اگر تو انو اس بات کوئی یقین نہ ہوئے تے پھر کدی ایسے لوگا انو ویکھیا کرو جڑے فٹ پتھا تے رات دی ٹھٹھر دی سر دی جس ہوتے اندر کاردی کنی وڈی نعمت ایک کارجڑ ہے ایک امن دا سکون دا گہوارا او دو بند ہے جدو کارج بی بھی اچھی ہوئے خامد بھی اچھا ہوئے بی بھی اچھی ہوئے اینا دونا مین ذمہ داران اگر ایک کاردی اندر اچھے ہون نیک ہون صالحین ہون اللہ دے دین نو سمجھن والے ہون ایمان اور عامال صالحہ دے مطابق زندگی گزارن والے ہون اللہ دی قسم اس کارج پروان چڑھن والی اولاد بھی بہترین معاشرے دے بہترین افراد بن جان دیئے اور اگر دونوں ٹھیک نہ ہون سارا کارجڑ ہے سارا کار بندے دا دل کر دے کہ میں کاری نہ بڑھا ہوں کیوں کارجانا ہے بی بی ایک کو کھان نو پہنے تے بی بی دعوان کر دی ہے یا اللہ لیٹ ہی آئے کار کیونکہ انہیں مرد بار گیا ہے بی بی کارج موجود اللہ کو لیٹ دعوان کر دی ہے یا اللہ میرے شوہر واسطے رحمتہ میں عطا فرما دے تے برکتہ میں عطا فرما دے تے اللہ جیڑے کم دو دن چھوڑینے ہو ایک دن چھ کر دے جیڑے ایک دن چھوڑینے ہو ادیہ دن چھ کر دے انہیاں دے واسطے آسانیہ پیدا فرما دے تے مرد بار گیا ہے انہوں فکر کر دے اندر میری بی بی موجود ہے میرے بچے موجود نے یا اللہ میں نے رزق حلال عطا فرما میں اپنی اولاد نوں اپنی بی بی بچے نوں اچھی خوراک مہیا کرنا چاہنا حلال رزق کھلانا چاہنا تے جو تو میں رزقی حلال کھلا ماں گا اللہ میرے کر دن در سکون بھی ہوئے گا اتمنان بھی ہوئے گا سب تو پہلے ایک کرانے دی زندگی خوبصورت کی میں بن سکتیے او دا سب تو پہلا اصول اور ضابطہ جڑا اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے او سمات فرماؤ رب زلجلال والی کرام نے چود میں پارے دے اندر اس بات دی گرنٹی دیتی ہے گرنٹی اے اصول ضابطے نو تسی مان لبو اے دیتے عمل پیرا ہو جاؤ میں رب آسمانہ تو زمانتہ دینا تو عڈیاں زندگیاں نو میں خوبصورت ترین زندگی بنا دے مانگا لیکن شرطے ہوئے کہ میرے اس قانون اور میرے ضابطے دے مطابق تسی زندگی گزارن والے بن جاؤ سبحان اللہ وہ پہلا ضابطہ کیے رب زلجلال والی کرام نے بڑے ہی جامع ترین الفاظ دے اندر سانو زمانہ دیتی ہے فرمایا حیاتاں تیباں وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَأُمْ بِأَحْسَنِمْ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ سبحان اللہ سب تو پہلا ضابطہ قانون تے دستور سے کلو کراچ سکون چاندے ہو اتمنان چاندے ہو میاں بھی دی زندگی بھی خوبصورت بن جائے بیوی دی زندگی بھی بہترین زندگی بن جائے پھر رب نے قانون دے چھڑے دستور دے چھڑے فرمایا مَنَا مِلَا صَالِحَنَ مِن زَكَرِنَا اُنسَا امان ہونا چاہی دے تِن نیک تِسَالِ عَمَلْ دَتْنِی ہونا چاہی دے پہلی گل امان ہوئے اور دوسری بات امان تِنال عامال صَالِحُن امان اور عامال صَالِحِ دونوں کیسے واستے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا آپ نے پوچھا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیسی اُردنل کرنی چاہی دیئے کمیندہ جوائی سے اڑنا چاہی دے کمیندہ نولیں ہونی چاہی دیئے آپ نے فرمایا تُنکَهُ الْمَرْعَةُ الْأَرْبَانِ چار چیزان دی بنیاد تے شادی کی تھی جاندی یہ مال حسب و نصب حسن اور دین کنی چیزان ہوگئے ہیں چار تے آپ نے فرمایا فَازَفَرْبِزَاتِ الدِّينَ میرے امتیوں مال نہ بیکھے آجے حسن و جمال نہ بیکھے آجے حسب و نصب نہ بیکھے آجے سونیا کی بیکھئے فرمایا ساریاں چیزان دے بچو دین و مقدم رکھنا ہے مال ہوئے خوب رنیہ تے حسن و جمال ہوئے حسب و نصب ہوئے دین نہ ہوئے کراچ سکون آسکدا نہیں آسکدا فَازَفَرْبِزَاتِ الدِّينَ سونیاں دین والی نو دین والی نو پسند کرنے تے کیا صرف بی بیوی دین والی ہوں نیچائی دیئے کیوں جی دونوں طرف دین دونوں طرف دین مرد بھی دیندار ہوئے عورت بھی دیندار ہوئے دونوں دینوں جانن والی ہوں ایمان اور آمال صالحہ فرمایا جڑا بھی نیک آمال کر دے مردے یا عورتے نیک تے سالے عمل کرنے والے نے وہ ہوا مؤمنوں نے ایمان دار نے ایمان رکھنے والے نے اپنے رب دے اپنے اللہ تے ایمان رکھنے والے نے فرمایا فالا نوہیین نہ ہو حیاتن طیبہ او لوگوں میں آسمان نہ تو رحمان لان کر رہاں میں رب اینا دعا دی زندگی نو خوبصورت زندگی بنا دے مانگا سبحان اللہ اینا دعا دی زندگی پاکی ذات ترین زندگی ہوئے گی فالا نوہیین نہ ہو حیاتن طیبہ والا ناجزین نہ ہم عجرہم بے احسن ما آگانو یا ملون اور فرمایا دنیا تے بھی اسی ادا عجر دے مانگے دنیا تے زندگی یہ نہ دی خوبصورت بن دے گی پاکی ذات زندگی ہوئے گی بڑی نفیس اور امتہ زندگی ہوئے گی اور قیامت والے دن میں رب کائنات انہوں عجر عظیم عطا کر دے مانگا خوشگوار زندگی گزارن واسطے سب تو پہلی چیز کی یہ ایمان اور آمال صالح دوسری چیز انسان مرد اور عورت دونوں متقی ہوں دونوں متقی پرہزگار نکاد موقع دے جنہیں آیات پڑی ہیں جاندیاں نے نا وہ آیات کی نے پہلی آیتیں پڑی جاندیاں یا ایوہ اللہزین آمنتگلہ حق تقاتی ولا تموتنہ یا ایوہ اللہزین آمنتگلہ پہلے ایمان آگیا ہے نا پہلے ایمان تھی شرط لگ گئی ہے دوسری کل فرمایا آمنتگلہ ایوہ ایمان والے ہو اللہ کو لو ڈر کے زندگی گزار نہیں ہے اللہ دی قسمیں جڑے رب کو لو ڈر کے زندگی گزار دینے اللہ نہ دی زندگی نو خوبصورت ترین زندگی بنا دین دینے رب کو لو ڈر کے زندگی گزار نہیں ہے اور تین ایتا پڑی جاندیاں نے نکاہ دے موقع تھے پہلی ایت ایت پڑی جاندیاں دوسری ایت صورت ان نے ساہ دیا ابتدائی ابتدائی صورت ان نے ساہ دی ایت کریمہ رب زلجلال والے کرام ورمان دینے او سے ایت کریمہ دی اندروی اللہ دی قسمیں اللہ نے تقوی دی شرط لائی ہے اور تیسری ایت کریمہ دی اندروی رب نے تقوی دی شرط لائی ہے تقوی ہوئے گا تے زندگی خوشگوار بن جائے گی اگر تقوی نہیں رب دا ڈر نہیں اللہ دا خوف نہیں تے پھر زندگی خوبصورت نہیں بن سکتی اللہ اکبر اللہ اکبر اور تیسری ایت کریمہ بڑھنے آئے یا ایوہا اللہزین آمنوا تقو اللہ وَقُولُوا لڑانیاں چگڑے فساد ہو سکتے ایک دوسرے تے زیادیاں ہو سکتیاں ایک دوسرے تے ظلم ہون دے ایک دوسرے تے حقوق تے ڈاکے وجم دے ایک دوسرے تے حقوق نو مسلے آ جائے گا اللہ دی قسمیں نہیں مسلے آ جائے گا شردے وے دونوں متقی ہون دونوں پریزگار ہون جدو متقی ہون دے رب بنا دے کارنو گلشن بنا دے وے گا رب بنا دے کارنو یہ نہ زندگی بھی میرا مالک خوبصورت ترین زندگی بنا دے وے گا اور تقویٰ کنو کہنے نے بندہ کار کوئی نہیں بی بی نو پتا ہوئے میرا خامد میں نو نہیں دیکھ ریا آسمانہ تے رحمان تے منو بیکھ ریا نا تے مرد انو پتا ہوئے میں اپنی بیوی دے حقوق دے معاملات دے اندر اپنے اللہ کو ڈر کے وقت گزارنے ہیں اگر میں اپنی بیوی دے حقوق خراب کیتے قیامت والے دن میرے رب نے منو پچھ لینے ہیں جدو دونوں ہی متقی ہون اللہ دی قسمی و دو اللہ سارے معاملات سدھے کر دینے ہیں سارے معاملات سدھے پہلی شرط ایمان اور عمال صالح دوسری فرمایات تقویٰ اللہ دا ڈر اللہ دا خوف اور تقویٰ بھلا کنوں کہنے ہیں تقویٰ انہوں کہنے ہیں کہ کوئی نہیں بیکھرے آسمانہ تے رابو اے خریہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بلاندہ وعدنالکوو رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نہ باہر نکلے شکار کیتا پکایا پکا کے تے کھان لگ گئے دستر کھان تے بیٹھے تے ویکھیا ایک بکریاں دا چروہا بکریاں چار دے بیا تے سیدن عبداللہ ابن عمران دے نے یا رائی الغنم تعالی اصب منہ زی سفراتی او بکریاں دے چروہا آنا سڑھ نال بے کے تے تم ہی کھانا کھالا تے بکریاں دا چروہاں دے اے عبداللہ ابن عمران انہی سائم سونیاں میں تے روز داراں میں روزہ رکھیا ہویاں سیدن عبداللہ ابن عمران دے نے افیم اس نے آزل یوم الہار شدید سموم اے نکڑا کے دی گرمی دے اندر آسمان نہ تو سورج گرمی برسار ہے آسمان نہ تو سورج اگ برسار ہے اور تو عرب دے ریک زاراں دے اندر عرب دے ریک استانہ دے اندر اور عرب دے پاڑی سلسلیاں دے اندر اے نا بکریاں نوچڑا میں پیا تے نال روزہ رکھے آئی عبداللہ ابن عمران نے نگل کی دیئے تے چروہ حامدہ عبداللہ انہی او بادے رو حازِ الہ ایامِ الخالیہ عبداللہ زندگی تے برب دے بلاگ دی ترہ کھور دی جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں یہ دی کتھے شام ہو جائے کوئی پتہ نہیں آسمان نہ تو رب زلجلال والے کرام підقمائی پہ گھام پہ ہی دین Quran اور میں چاننا میری زندگی دے دین کی امتی بن جانا میریاں اے گربیاں دے دین میں بڑے خوبصورت بن جانا کیا مطا دین ہوئے گا کسے دن مائے عمال دی اندر گالیاں لکھیاں ہوں دیاں کسے دن مائے عمال دی اندر غیبتاں لکھیاں ہوں دیاں کسے دن مائے عمال دی اندر چولیاں لکھیاں ہوں دیاں کسے دے نام آیا مال دے اندر چھوٹ لکھے ہوں دے کسے دے نام آیا مال دے اندر بدکاریاں لکھیاں ہوں دیاں لیکن عبداللہ پہ آ رہا میرے دل دی تڑتے دمنائے میں قیامت والے دن رب دے دربارے چاہاں میرا رب میرا نام آیا مال میرے سامنے رکھے اور عبداللہ میں چاہنا میرے نام آیا مال دے اندر سخت گرمی دے روزے لکھے ہونا میرا رب پوچھے سنا میرے بندیاں زندگی کمیں گزار کے آیا ہیں اللہ عرب دے رگزارہ چاہ سارا سارا دن بکریاں چراندیاں روزے چکڑ دینا سا انہی فکر آخر دی تے سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماندینے میں آکھا میں انہی بیننا کڈا کو تو متکیئے کنہ کو پریزگارے وہ ہو یریدو ای اختبرہ ہو دے امتحان لینا چاہا تے فرماندینے وہ بکریاں دیا چرواہیاں گل سونے ایک بکری میں نو دے دے ایک بکری سانو دے دے نو اتی کا لہمہا و سمنہ اسی دنو دا قیمت بھی دے مانگے اسی دنو دا گوشت بھی دے مانگے رات دے بے لے پکا کے دے افتاریاں منال کر لہمیے اور بکریاں دا چرواہامدینے عبداللہ انہا لئی سدلی بے غنم انہا غنم و سیدی حضرت جی اے بکریاں میریاں نہیں جے اے بکریاں تے میرے سردار دیاں نے اے بکریاں دا مالک کو ہو رہے میں تے چرواہاماں میں تے نہ دینگے داشتے نگے بانی کرم تے ماموراں اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندینے اے بکریاں دیا چرواہیاں اے بکریاں دا چرواہامدینے اے بکریاں دا چرواہامدینے اے بکریاں دا چرواہامدینے وہا ہوا رآ فیولنے اسباہو الا زمان اور بکریاں دا چرواہینے اپنی زبان تو جڑے کلمات کیئے نے اللہ دی گسمیں میرے مالک نوں کنیں پسند آئے اندے اور لوگ اس زمان نے بیٹ گئے اور سال ہو سال ہی نہیں كئی سے وہ سال بیٹ گئے نے اوہ بندہ قبر دے پیٹے چلا گیا ہے لیکن اوہ دے چملے میرے مالک نے محفوظ کروا دی تینے میرے اللہ نے کلم بند کروا چھٹے نے عمدہ عبداللہ این اللہ عبداللہ ہوتے نہیں وکریا پر منوہ تے دس میرا اللہ کی تھے وے این اللہ وہو اور آفی اونے اسباہ الاسما انگلی آسمان نانو چوک دیتے اندھے اللہ کی تھے وے حضرت عبداللہ عبداللہ رضی اللہ اتارانو برمان دینے جدو دیئے نگل سنینا اے ہی منڈے کی والیہ تقوی اللہ کو لو ڈر جانا رب کو لو ڈر کے زندگی گزارنا بی بیانو چاہی دے اور اتنو چاہی دے اپنے میان اپنے شوہر دے و کوک دے مام لے جا اللہ کو لو ڈر جائے رب کو لو ڈر دے و دخامتے نہیں ویکھریا پر آسمانہ تے رب رحمام تے ویکھریا اور مردنوں چاہی دے میں اپنی بی بی تھی زندگی خراب کر رہا اگر میرے بی بی میرے کل بدلے تے نہیں لے سکتی پر قیامت والے دن میرے رب نے تے میرے کل سوال کر لے نا بلال بھائی میں تے کیا کرنا اللہ دی قسمیں اوہو چرواہا نہ انہیں پی ایچ ڈی کیتے ہیں نہ پنجاب یونیورسٹیج گیا ہے نہ ایم ایسی کیتے ہیں نہ بی ایسی کیتے ہیں نہ کوئی جناب انجینئر انگ دا کورس کیتے ہیں صرف اور صرف کشانہ نبوت وقت گزارے ہیں کائنات امام دی صوبت جو بھی گیا ہے رب نے تقویدہ امام بنا چھڑے آئے اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے قول الرائے این اللہ قول الرائے این اللہ نہ لے روئی جان دینے نہ لے آن دینے قول الرائے این اللہ قول الرائے این اللہ مدینہ طیبہ واپس پہنگ دینے پتا کی تاو لوگو منوے تے دسوں اے کیڑے بندے دا غلامے پتا لگا اے فلان آدمی دا غلامے اس بندے دے کار گئے انو کیا یار گل سونے میں تیرے گلے غلام خریدنا چاہنا ہوا آنکھ لگا عزرہ جی خرید لو کی فرمان دا آنکھ لگے دس کی منگڑے مول منگے دا مو دام مو منگے دام دے وانگا فرمان لگے عزرہ جی انہیں پیسے دے دے ہو میں غلام تو انو دے دے وانگا حضرت عبداللہ ابن عمر نے مو منگے دام دے دیتے پھر فرمایا بکریاں کی دیا نے آنکھ لگا جی بکریاں بھی میری جانے کہنے لگے عزرہ جی یہ بکریاں دا بھی مول منگوں کی یہ بکریاں دا بھی ادا کی تا اور واپس جا کے آنگ دے نے انتہرون انتہرون اور بکریاں دے چرواہیاں جا میں تینوں اپنے رب دیرزا واسدہ اجازاد کر دیتا ہے آج تینوں میں رب دیرزا واسدہ ازاد بھی کر چھڑے ہیں تے جنیاں بکریاں ہیں ساریاں دیئے ساریاں بکریاں بھی تینوں دے دیتیاں اے جے تقوی اے نو کہندے جے تقوی اے تقوی ہوئے رب کا عرب سا دینے بیوی بھی رب کو لو ڈرنوالی ہوئے اور مرد بھی اللہ کو لو ڈرنوالا ہوئے خدا دی قسمیں اس کاردے اندر پوکھ نہیں آسکتی اس کاردے اندر پریشانیاں نہیں آسکتی اور ایت قرآن نے کہا اللہ فرمان دینے وامی یتق اللہ یا جہاں اللہ مخرجا وامیت تق اللہ یا جہاں اللہ مخرجا وَایَرْزُكُو مِنَهَيْسُ لَایَا تَزِبَ اور جیڑے اپنے اللہ کو لو ڈر جان دینے اپنے اللہ کو لو ڈر کے زنگی گزار دینے میرا رب اعلان کر رہا ہے اللہ فرمان دینے سی نارزک دینے اوٹھوں اوٹھوں دینے جی تو بندے دی سوچے فکر بھی کام نہیں کر دی دونوں میاں بی بی کر دی اندر اللہ کو لو ڈرنوالے ہون اللہ کو لو ڈرنوالے ہون فرمایا انہاں دی زندگی خوش گوار زندگی ہوئے گی اور اپنے رب دے پر گزیتا جوڑا ہوئے گا اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اے دونوں جی تو رب کو لو ڈرن دینا پھر ویکھو جی تو تقوی آئے لِللہ ہیت آئے اللہ دا ڈار آئے اللہ دا خوف آئے پھر مرد کی کر دی آتے عورت کی کر دیئے میرے آقا فرمان دینے رحم اللہ رحم اللہ امران کاما من اللہ اللہ امران دے تیرا ہم فرما دے جڑا بندہ رادیاں طریقیاں چھوٹ دے تا جو دن مادوا سے اڑ دائے وہ آئی کازہ آہ لاؤ اپنی بیوی نو میں نال اٹھا لیں دائے اگر بیوی نہیں نوٹ دی نازہ آلا واجہ حالمہ وہ دے چہرے دے پانی دے چھٹے مار مار کے اٹھان دائے دے دونوں فرمایا راہ ملاو امران اللہ اس عورتیں بھی رحم فرما دے جیڑی عورتہ کامت من اللہ اور رادیاں طریقیاں چھوٹ دیئے رادیاں طریقیاں چھوٹ دیئے وائی کازت زو جہا اپنے شوہر میں بھی اٹھان دیئے اگر شوہر اٹھان تو انکار کر دائے او دے چہرے دے پانی دے چھٹے مار کے انہوں اٹھا لیں دیئے تے قدو ہوئے گا پانی دے چھٹے مارن دا احمد و اصلہ قدو ہوئے گا جدو پتا ہوئے گا اگر پھکڑ نہیں تلنے اگر گالا نہیں نکلنی بات زبانی نہیں ہونی اگلے نے شکریہ ادا کرنا ہے اللہ والی یہ اللہ تینو جزا آتا فرمایے تمہیں اٹھا چھٹے آتا جدے بھیلے اللہ دی قسم جوڑا جوڑا جدے ٹائم جدے اٹھ جاندہ اور اپنے رب دے سم نے منتہ کر دیا اپنے اللہ دے حضور گڑ گڑان دا ہے میرا رب و نا دی زندگی نو خوبصورت خوشگوار بنا دین دا ہے پر بد قسمتی یہ کہ کرنے کی آسی جنہیں ایسی مسیح تے بیٹھے ہیں درہ سوچیے ہیں پھلا جو میں بیان کرنے آئے انہوں درہا اپنے آتے فیٹے کر کے دیکھئے اوہ اپنے کرا دے اندر قدی نماز پڑھنی نصیب نہیں ہوئی بی بی نے بندے نو قدی نی پوچھیا کرما والے آن نمازہ کنی آج پڑھنی آنی تے بندے نے بی بی نو قدی نی پوچھیا اللہ والی یہ کنی آن نمازہ آج پڑھنی آنی سب تو پہلے ماں پہ آن دی یہ نمازہ صدیہ ہوندی یا تے اولاد بھی نمازی ہوئے گی اور اگر ماں پہ آن دی اپنی تربیت ہی نہ ہوئی ہے نہ اولاد کی تربیت کرنی ہے یہ رات نو اٹھنا ایک دوسرے نے اٹھانا اور پھر دیکھو نال کڈی وڈی رحمت میرے آقا دی نال دعا بھی مل گئی ہے رحم اللہ امران اے عورت دے پرمایا رحم اللہ امران کامت من اللیل اور خدا دی قسم میں میں تھے کیا کرنا جو تو جوڑے راتا دیاں طریقی ہیں جو اٹھھٹکے اپنے اللہ نے منانوالے سن وہ دو اولادہ ابن تیمیہ بن دیا سن اور جو دو جوڑے لاکل اور ڈر کے زندگی گزارنوالے سن وہ دو اولادہ ابن قیم پیدا اندھیا سن امام مالک جیسے امام احمد بن حنبل جیسے عزدین ابن عبدالسلام جیسے ہیں اولادہ پیدا اندھیا سن تے جو دو ماں پہ آنے نمازہ چھڑ چھڑیاں پھر پترہ تے آپ پہ پکے بے نماز چھڑ ڈاکو تے رازہ نہیں بننا ہے اور تو اڈا کی خیالیں تا جد گزار بنن دے فرمایا اپنی زندگی انہوں خوشگوار کرنا چاہدے ہو تو دوسرا اصول کی یہ بولو حضراء تقوی اپنا لو اپنے اللہ کو لو ڈر جاؤ دو چیزہ میں دسیہ ہیں پہلی چیز کی دسیہ ہے سارے ہیں بولو نا سمت تو انہوں یاد ہو جائے یاد کرو تے فیرے دے تے عمل کرو سب تو پہلی چیز ایمان اور عمال صالحہ ایمان اور عمال صالحہ اور دوسری چیز تقوی اللہ دا ڈر اللہ دا خوف اور تیسری چیز فرمایا ایک دوسرے دنال چوٹ نہیں بولنا ایک دوسرے دنال چوٹ نہیں بولنا جدو دونوں میہ بیوی ایک دوسرے دنال چوٹ نہیں بول دے اوہ عام معاشرے دے اندر بھی چوٹ نہیں بولنا آپ پس دے اندر بھی چوٹ ہے سچی گل کر نہیں ہے مرد کل جو ہے وہ بھی غلط سچی کرے عورت کل جو غلط سچی کرے فرمایا کول وہ کولا سدیدا یسلح لکم آمالکم یسلح لکم آمالکم و یغفر لکم زنوباکم و میت اللہ و رسولہ فقد فاز فوزل عظیم جدو گلہ سچیاں کھریاں ہوں دی آپس دے اندر دونوں میاں بی بی سچ بولن والے ہوں دے اللہ دی قسمیں اینہ کلو معاشرے نویں عزت ملے گی اینا دی اولاد نویں عزت ملے گی اور اینا نویں رب عزتات اعظم اعظم تانا الہم کنار فرما دے وے گا بندہ بی بی نو فراد لاندہ پھر دے بی بی بندے نو فراد لاندی پھر دی اے جدو دونوں فرادیہ نے پھر سکور کی توانے جدو دونوں توکھے باز نے پھر اس کاردی اندر و کار کمیں امن و حشتیدہ گہوارہ بنے گا اس کارچ سکور کی میں آ سکدہ منہو میرے اللہ دی ازمت دی قسمیں اس کارچ سکور نہیں آ سکدہ جس کاردے اندر دونوں میہ بی بی ایک دوسرے nو فراد لاندہ والے ہون ایک دوسرے نو توکھا دینے والے ہون ایک دوسرے نو زیچ کرنے والے ہون ایک دوسرے دی ذت نو خراب کرنے والے ہون کاردے اندر سچائی حقانیت اپنا اوڑنا بچھونا بنانا پا بے گا کینیا چیزا ہو گئی ہیں تین چیزا چوتھی چیز فرمایا دونہ دے درمیان صبر ہونا چاہیے دونوں صابر ہون دونوں صابر صابر کی میں دے اگر مرد والوں کو تکلیف آگئی ہے تے بیوی صبر کرے اگر بیوی والوں تکلیف آگئی ہے تے بندہ صبر کرے اے نہیں اے نواب بن کے بے گیا ہے تے جے انہوں کو تکلیف انہوں کو تکلیف پہنچ گئی ہے تے اوہ آنکھے میں تے راج دولاری ہیں منہوں تے قدی میرے ماں پہ آنکھے کار رج تیرنا ہو کنڈانی چوبے آتے تیرے کو لاکھے میں کیوں برداشت کر سکنی ہے اللہ دی قسمے جو دو ایمے دی تیان دی سوچ بانجے اوہ تیان واس نہیں سکھ دیا اوہ تیان ساری زندگی پریشان رہی دیا نے اور جیڑیاں تیان اپنے کراچول ویداؤں لگ دیا نے ماں پہ ایک اکل چگلب خانے چگلب بٹھا کے کلدے نے پدر او تھے دو کھائے او تھے سو کھائے اپنے رابضیاں منتاں تے ترلے مارنے نہیں اپنے ماں پیاں وال نہیں ہو بیکھنا اپنے پراما وال نہیں ہو بیکھنا اپنے عزوہ کار وال نہیں ہو بیکھنا اللہ دی قسمے اس عورت نو آسمانہ تو رب اپنی رحمدہ ضرور سائبانہ دا کر دیندہ ہے دونوں ہی سابر ہون دونوں ہی سابر ایک دوسرے دے بارے کوئی معاملہ بن گیا ہے مرد کو لو ہی تکلی پہنچ سکتی ہے سابر کرے عورت والوں مرد نو تکلی پہنچی ہے سابر کرے کوئی گہل نہیں میری بیوی ہے اور جمعیسی کہنے ہیں نا کارچ پیدو پانڈے بھی آپس کھائے پہنے دینے اگر اینا دعا آپس ہے چیک دوسرے دی برداشت نہیں کرنی تے پھر تیسرا کون جڑا ہے نا دی برداشت کرے گا بہمی ایک دوسرے دیا پریشانیاں اونا دا مداوا کرن عورت لو پریشانی آئیے بندہ اپنے اللہ دیا منتہ کرے یا اللہ دی پریشانی ندور فرما بندے لو پریشانی آئیے بی بی دعا کرے تو انہوں ایک مثال نہ دے ایک جوڑے دی سبحان اللہ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام حجرت کیتی رستے دے اندر سیو البخاری کتاب و احادی سلام بیادی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام حجرت کیتی ایک رستے دے اندر بادشاہ اوہ سو بادشاہ دے کولو گزرنے آئے آنتے نے جیڑی دی اوہ سلا کے جورت گزر دیئے جابتہ کو دیزت نہیں لٹ لیندہ اوہ سو وقت تک جانی نہیں دیندہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اممہ جی سارا علیہ السلام دونوں جوڑا قیمتی بڑا قیمتی جوڑا اور دونوں ہی تکوید امامہ دا جوڑا اللہ اتبر اللہ اتبر جارے نے تے بادشاہ نو پتہ لگا میری سر زمین تے بڑی خوب رو عورت آئیے بڑی حسنو جمال والی عورت میری سر زمین تے آئیے انہیں نام اممہ جی نو بلا لیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں نمی اس گلدہ پتہ لگ گئے بڑا ظالم تے صفاق انسانے اور ماں جی او تے بادشاہ دے کول نے تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام علیہ دانے تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی کیفیتے او دروس بھی انہیں اوہ بادشاہ اپنا ہاتھ بڑا لگ دائے میرے اللہ نے بادشاہ دے ہاتھ دے بچوں جانی سلب کر لئیے اللہ نے طاقتی ہوتے جو سلب کر لئیے اللہ نے اب پہد کر دیتا ہے مفلوج کر دیتا ہے اور دوسری مرتبات بڑھایا فیرے ہی کیفیتے تیجی مرتبات بڑھایا فیرے ہی کیفیتے تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آخر وجہ کیے پیچھے دعاں و ریعانے اللہ اے میری عزتے میری عزتے عرشاہ والے آپ تیرے ابراہیم دی عزت نہیں لٹنی چاہی دی ساٹھی ماں ہوتے پریشانے بیوی پریشانے شوہر اللہ دیا مرتبہ کر دائے اما جی بادشاہ کو لوہا پسان جانے تے آکے بھیندیا پتا کی نے ابراہیم علیہ السلام نوویکھے آ سیدنا ابراہیم کی کر دینے پہ واہوہ کائم یسلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نے حضرت ابراہیم قیام کر دینے پہ نماز پڑھ دینے پہ اپنے رب دے ترلے پہ مار دینے اور اللہ دی قسم رب نے اپنے ابراہیم دا ترلہ من لیا اور بادشاہ دا نجس ہتھ ماں جی سارا دے جسم تے لگن دیتا جدو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے دیا دکھان دا مداواہ کرنے والے اے نہیں بی بی کوئے کہ نے مرے جان چھٹے دے تو میں کوئے اور جا کے کرا تے بندہ کوئے جنے پرسوں مرنا تھے اب جی مرے میں کوئے دوسری اور کرنا اے میں دے بھی لوگ اس معاشرت موجود نے اور تسی بڑییاں اے میں دیا مثالہ اور اخبارات دے اندر پڑھ دے ہوگے بی بی نے اے جناب اپنے آشنا دے نار رال کے اپنا بندہ قدل کروا چھڑے آئے کیوں جی باجوہ صاحب تو اڈھے گل دے کیس آن دے اندرنے میں دے عدالتا اڈالتا پر یا پہ یا نے بی بی آن دے بندے آن دے کیس آن دے تلاکہ دے معاملات بی بی تلاک لینٹ رہی ہے کیوں جی کس حواستے جو تو بندہ ہی بندے دے پتر نہیں تو انہیں تلاکی رہنی اور انہ کی کرنے میرے عزیزو جدو دونوں ایک دوسرے دے خیر خواہون دونوں خیر خواہون ایک دوسرے دے دکھ سکھ دے ساتھیون اور ایک دوسرے کو لپوچن والی ہے تکلیف آتے سبر کرن اور اگر کوئی بیماری آگئی ہے لاچاری آگئی ہے کوئی دکھ آگیا ہے کوئی مسئیبت آگئی ہے فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمن و ستائینو بسبر و سلا ان اللہ ما زابرین دونوں ہی سبر کرو اللہ کو لو مدد منگو فرمایا سبر کرنے نماز عدا کر دیا رہنے نہ سبر کرو نماز عدا کرو اللہ تو آڑے کر دیا ساریاں مشکلہ دور کر دے وے گا اللہ تو آڑیاں ساریاں مسئیبت آمکہ دے وے گا اللہ تو آڑے دکھان و سکھان جو بدل دے وے گا کنیا چیزہ ہوں جانے چار چیزہ پنجمی چیز ایک دوسرے دے حقوق دا خیال کرن ایک دوسرے دے حقوق دا خیال کرن بی بیاں نو پتا ہوئے عورت نو پتا ہے میرے شوہر دے میرے تے کی حقوق نے فی مرد نو پتا ہے میری بی بی دے میرے تے کی حقوق نے ہار کوئی اپنے حقوق نو لینواز سے اے جناب موٹے دے ڈانگ نہ رکھی ہوئے فرائض تو بھی پتا ہوئے کہ میری بی بی دے میرے تے کی حقوق نے اور عورت نو پتا ہوئے اللہ نے رکھیا ہے فرمایا مرد حق عورت ہوتے اے وے کے عورت اپنے شوہر دی خدمت کرے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آندے نے اے حضرت حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دے پتر نہیں اے ہور نے آندے نے میری پھوپو اللہ نے نبی علیہ السلام کو لائی نبی پاک علیہ السلام کو لائے کچھ مسائل وغیرہ پچھنے سنو پچھے کم کائے سنو کیتے تو جدو جان لگی جانا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے شوہر دا تیرے نل سلوک کی میدہ ہے تو توں او دی او دن سلوک کی میدہ کرنی ہے کہاں لگی ہیں اللہ تعالیٰ رسول ساڑھے زندگی دے دیرے بڑے اچھے گزر دینے پہ آپ نے فرمایا تیان کر لئی اپنے شوہر دے معاملات دے اندر اللہ کو لو ڈر جائیں اپنے شوہر دی خدمت دے اندر فرق نہ پائیں ہوا جنتوں کی ہوا جنتوں کا ہوا جنتوں کی او تیری جنت بھی یہ تے تیری جہنم بھی یہ نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا او جنت بھی یہ تے جہنم بھی یہ یعنی عورت واستے او دا مرد جیڑا ہے اے او دی جنت بھی یہ تے او دی جہنم بھی یہ کی معنی ہے اگر اپنے شوہر دی خدمت کر کے زندگی گزاری سو تے اے شوہر دی خدمت اے دے واستے اللہ دی جنت دا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گی اور اگر اپنے شوہر دی خدمت نہ کی تی میرے محبوب نے فرمایا تیرے واستے اللہ دی جہنم دا فیصلہ ہو جائے گا اے تیری جنت بھی یہ تے تیری جہنم بھی یہ اور اللہ دی قسمیں عام عورتہ تے عام عورتہ نے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے اپنی بیٹی دا نے کہا کی دے نہ کی تا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہونا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو دی ماں فاطمہ نے کنی خدمت کی تی یہ کدی سوچے آجے مرخی نے لکھیا تین میل تو جا کے ماں فاطمہ پانی پھر کے لے اندھی آزان کاردے کام کاج کرنا تھک جانا چکی پیسری ہتھا تے آبولے پیجان دے سن ایک موقع سایا کچھ غلام آئے لونڈیا آنیا تے اممہ جی فاطمہ دیانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ جا اپنے والدے گرامی کل جا اور جا کے نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نوکے سارا دن میں تک جانیا محبوب ایک لونڈی دے دے ہو ایک غلام دے دے ہو جڑے سار دے ساڑے کر دے کام کاج کر دے نہ اور سیدہ فرمان دیا نے علی میں میرا نئی دل گوارہ کر دا میں اپنے باپ کلو جا کے مطالبے کران علی تسی جاؤ تے تسی اللہ دے نبی کلو جا کے سوال کر لاؤ اللہ دے نبی علیہ السلام کلو تسی مانگ لے ہو تے سیدہ علی المرتضیٰ فرمان دے نے فاطمہ میرا بھی میرا دل بھی اس چیز نو گوارہ نہیں کر دا کہ میں آلہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کلو جا کے ڈیمانڈ کر لاؤ اور دونوں میرا بھی بھی میل کے مشورہ گیتان دینے چلو دونوں ہی چلنے یا دونوں ہی گئے گئے کر دن در اللہ دے نبی موجود نہیں واپسہ جان دینے دجہ دنو یا پھر جان دینے پھر اللہ دے نبی کر دن در موجود نہیں پھر واپسہ جان دینے تیسرا دنو یا پھر جان دینے تے نبی کریم علیہ السلام نہ ملاقات ہوئی فرمایا ابو جی میں کم کر کر کے تھک جانی آئے چکی پی پی کے میرے اتانو آب لے پہ جان دینے چھالے پہ جان دینے اور پھر سجان دینے زخم بن جان دینے تے مابو بے میں کرو ننو کو لونڈی دے دے دیو سانو کو غلام دے دے دیو تیڑا ساڑے کم کاج کرنو علا ہوئے گا میرے تیرے مابو بھلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نو کیا بیٹی میں نو سب تو پہلے سفاہ یونیورسی دے طالب علم نظر آم دینے میں نو غریب مدینے دے غریب دے مسکین نظر آم دینے تے بیٹا گل سن لے میں تینا ایک نسخہ دس نوہ او نسخے تے عمل کر لے رات نو سون لگیا او اس نسخے تے عمل کر لے آکر اللہ تیرے دین دیا ساریاں تھکاوٹا دور کر دین دے ایک خدمت کی دیو رہی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے شوہر دی خدمت ہو رہی ہے تے ساری کانات دے سردار نبی دی تیہی خدمت کر رہی ہے آج بی بیاں کچھ ذرا کو تھوڑے جائے اچھے کر دی بی بیاں آجے نا مارے کر دے تے او امیت کئی نہیں بنی دی اس کارنو نا او بندینوں پر لے بن دی نا او دے ماپینوں پر لے بن دی اس تو وعد اچھا کرنے کی ہو سکتا ہے اور حضرت علی دی غربت دا عالم اے وے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ہدا نکاہ کرنے چھو لوگا نے آہیسا پایا ہے کوئی جیسا حضرت ابو بکر نے پایا کوئی جیسا حضرت عثمان نے پایا اے جناب ملا جلا کے پیسے پاپ پوکے تے پھر شادی حضرت علی دی کیتی ہے ایک پاسے سید العالمین دی بیٹی ہے اور ایک پاسے حضرت علی المرتضی نے جنہ کو اپنی شادی دے خراجات برداشت کرنواستے بھی دولت کوئی نہیں تے خدمتہ آلے وے پانی آ پڑ کے لے آنا ہے کھانا بنا کے دینا ہے چکیا پیسنی یہ سارے کم کرنے نے تے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے اللہ رسول کوئی غلام لونڈی دے دے ہو فرمایا بیٹے میں اے نہ غریبہ مسکینہ نو ورطا مانگا انہ نو دے مانگا اور لوگوں لوکان دے کار دیتا جا رہے ہیں آپ نے کاروزیف یا نلکام چلایا جا رہے ہیں وہاں محبوب تیری عظمت و قربان جاما میرے آقا فرمادے نے بیٹا سبہ اللہ وکبر اللہ وحمد اللہ سلا سوہ سلا زینہ مراتل میری یہ بیٹی ہے اہلی المرتضی جدوں بسترت جان لگ دے ہو جدوں اپنے بسترت لیٹ دے ہو تیتی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تیتی مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو تیتی مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اللہ تو نے دیم دیاں ساری آت کا اٹھا دور کر دیم دے اور حضرت علیہ اندہ نے میں ساری زندگی اعتعمل کیتا ہے ایک بندہ پوچھتا ہے جنگ سفین جی تو ہوئی ہے حضرت جی جنگ سفین ہے جب ہی اعتعمل کیتا سا جے سیدن علی فرمادے نے او سر رات بھی میں اعتعمل کیتا سی اللہ اکبر سب تو پہلا حاکم مرد عورت کیے وہ اپنے عقلیں یاد کر لو سب تو پہلا حاکم کیے عورت اپنے شوہر دی خدمت کرے عورت اپنے شوہر دی یار بول لو حضرت تھوڑا جائے عورت اپنے شوہر دی خدمت کرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدمت کس راسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ 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 سمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ندی شادی ہوئی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیہ نے حضرت اسمار دیہ نے میں خود دو میلتے حضرت زبیر دی او زمین سی جیڑی نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زبیر نو دیتی سی تے میں اٹھے جا کے اٹھے جا کے گھٹھ رہی ہیں چوک چوک کے لے آکے اپنے کر دے سارے معاملات چلا نہیں سا اور نال اوڑتے جا کے اور زمین نو سراب بھی کر دی سا آج کراچ بی بیاں نو کھانا پکھانا ہوں کھا ہے جنہی دیر بندہ آگے کوئی پانچ دس گالا نہ کڑے انہی دیر روڈی نہیں پاک دی اے کراندہ آلے اے بتمیزی دی کفیتے دوسرا حق مردہ عورت دے اٹھے دوسرا حق میرے محبوب نے فرمایا اپنے شوہر دی فرما برداری کرے اِنَّ الْمَرَاتَ اِزَا سَلَّتْ خَمْزَا سَامَتْ شَهْرَا حَسَنَتْ فَرْجَا عطا حَسَنَتْ بَالَا میرے آقا فرما دے نے عورت جیڑی پانچ نماز آدھا کر دیئے مہینے دے روزے رکھ دیئے اپنے جسم دی حفاظت کر کے رہن دیئے اپنے شوہر دی فرما برداری کے زندگی گزار دیئے میرے آقا فرما دے نے تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اَيَّ بَابِمْ مِنْ عَبْوَابِلْ جَنَّةِ شَهَاتْ قیامت والے دیں ایسی عورت واز دے رب دے زلجلال جنہ دے اٹھے دروازے ہی کھول دیں دے کنہ بڑھاو اس عورت واز دے عزازے جیڑی عورت اپنے شوہر دی فرما برداری دے اندر زندگی گزار دیئے اللہ دی قسم جنہ دے اٹھے دروازے میرے ابو بکر واز دے کھولن دے اور ابو بکر صدیق تو بعد اگر کسے واز دے جنہ دے اٹھے دروازے کھول سکتے اس عورت واز دے کھولن دے جیڑی عورت اپنے شوہر دی فرما برداریاں کر دیئے میری او ماؤں میری او پہنو میری او بیٹیو اللہ واز دے کر کے اپنی زندگیاں اپنی آخرت بلت ہو جو فرماو اور اپنے حالت رحم کرو اپنی زندگی بہتر بناو اپنی آخرت بہتر کر لو اور اپنے شوہر دی خدمت کر اللہ نے جنہوں تینہوں حمد دیتی یہ جنہی رب نے تینہوں توفیق عطا فرمائی یہ فرمایا اپنے شوہر دی خدمت کر رب کائنات جنت دے اٹھے دروازے تیرے واز سے کھول دے لیں کنے حق ہوئے نے بولیا جنہا زید پکی لاشڑو نہیں مولوی یہاں نے یہ بولنا پہلا حق ہاں جی کی کیا تو سی سب تو پہلا حق سب تو پہلا حق ہم نے دار دے رہے بی بیا تو اللہ اکبر سب تو پہلا کیے عورت نے اپنے شوہر دی خدمت کرنی چاہیے عورت نے اپنے شوہر دی خدمت کرنی چاہیے آؤ ان تھوڑا جب بولے ہو ماشاءاللہ اور دوسرا حق ہے کہ اپنے شوہر دی فرما برداری کرنی چاہیے فرما برداری کا کی معنی ہے بی بی کہن دیئے میں پیکے جانے آج بندہ کہن دیئے میں آج مجبوری ہے تیری میر بانی آج رہن دے کہ ان کا لڑائی نہیں پاندی چگڑے نہیں کر دی فساد نہیں کر دی جدو میں اپنے پیکے جاننا نہ لینی ہوں سے بہلے تینوں کوئی نہ کوئی کم پیار ہوں دے تو جا جڑے کم کرنے نہیں کر میں چلی ہوں اپنے پیکے یہ فرما برداری ہے ایسی اور جڑی کرو شوہر دی اجازت تو بغیر نکل دی یہ خدا دی قسم میں میرے محبوب نے فرمایا او دے تے رابدے فرشتے لانتا کر دے نے لانتا کر دے نے اللہ دے فرشتے اور سورتے جڑی اپنے شوہر دی اجازت تو بغیر اپنے کرو بار نکل جان دی انہیں اپنے بندے پلے کی چھڑے آئے جڑی انہوں اپنے کر چھڑ کے نس گئی یہ بار اور اگے بھی حالات اس طرح دے بڑھ گئے جتھے جان رہی ہے نا ماں پہ انہوں نے کدھی سمجھ نہیں آئی وہ جا کے انہوں نے چار اتھرو سوٹ دی یہ جا کے انہیں دیئے تھے میں انہوں تو اڈھکا رہی نہیں لی یہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے دنیا وہ انہوں نے ڈھانگا پھڑو چلو جوہیلو کوٹ کے آئیے اے حال اس معاشرے دے اے سطح میں اللہ دی قسم سطح میں وجہ کیے ساڑی تربیت نہیں اگے بھی تربیت ہوئے باپ اگے کہے بیٹا تیرا شوہر تیرے نال لے کے نہیں آیا تو کیوں کیوں آئیں اپنی شوہر دی فرما برداری زندگی گزار کر چلا آدمارے چنگے بندے ہی نہیں دے انسان جو ہے کمیاں پیشیاں اتار چڑھا ہو تے اے نہیں کہ بس اے کسے کامدہ نہیں اے دے پلے ہی کو جنہیں کامی مکا چھڑے ہیں فرمایا اوہ عورت جڑی اپنے شوہر دی فرما برداری کر دیئے اے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ رب زلجلال دے واسطے جنتیں اٹھے دروازے کھول دیں دے دعا فرماؤ اللہ ساڑیتیاں نو امیدیاں بنا دے اللہ میرے معاشرے دیا بیٹیاں نو امیدیاں بنا دے کہ قیامت والے دل جانتے نواز سے جنت دیٹھے دروازے کھول دیتے جان تیسرا حق میرے محبوب نے فرمایا تیسرا شوہر دا حق عورتے وے کہ شوہر کاردین در موجود اندازہ کرو ایک مردی ایک عورت دے معاملے دے اندر کنی اہمیتیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کاردین درو دا شوہر موجود انو نفلی روزہ رکھندی بھی اجازت نہیں لَا يَهِلُّ الْإِمْرَاتِنْ اَنْتَسُومَا وَزَوْجُحَا شَاهِدُنْ فرمایا تیسرا شوہر دے کاردین در موجود اور اے عورت روزہ پی رکھ دیئے میرا راپے سا عورت روزہ قبول نہیں کر دا اللہ بِعِذْنِهِ اللہ کہ تیسرا شوہر اجازت دے دن دا کہ نفلی روزہ رکھ سکنیئے پھر روزہ رکھے گی ورنہ انہوں نفلی روزہ رکھن دی اجازت نہیں کیونکہ شوہر دے کاردین در موجود ہے اے تیسرا حق ایک مردہ ایک عورت دوتے پہلا حق خدمت گزاری دوسرا حق فرما برداری اور تیسرا حق فرمایا شوہر کاردین در موجود ہے انہوں روزہ رکھن دی اجازت نہیں چوتھا حق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اپنے شوہر دے کاردی حفاظت کرے اپنے شوہر دے کاردی حفاظت کرے او دے مال دی حفاظت کرے او دی اولاد دی حفاظت کرے کاردے اندر بیٹیاں نے بیٹیاں آوارا ہون جانے ماں پردے پانت لیئے تیہاں بتمیز بن دیئے ہیں پردے پانت لیئے ہیں پتر بتمیز بن دے پر ماں باپ اگر بیٹے نوان دیا تو ماں کو لڑا لگ پھیں دی انہوں نے کی خدمت کرنی ہے انہوں نے کی اپنے شوہر دی اولاد تے مال دی فاظتہ کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا پر مانگ دینے کسے عورتنو اجازت نہیں اپنے شوہر دے مال نو خرج کرے اور میرے آقا علیہ السلام نے جدہ عدید بیان فرمائی ایک بی بی کہن دی یہ وَلَا تَعَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ دے رسول ہے کاردے اندر کٹھے گندم پائیے کٹھے چاول پائے نے اناج پائے خلا پائے سوڑیاں ہو دے معاملے دے اندر یوں بھی نہیں خرج کر سکتی فرمایا ازا کا افضل المال اے تو دا افضل ترین مال ہے کی مانا کردے اندر چیزہ موجود نے کارد فاقیہ تو بجمد آئے اگر بی بی انہوں ضائع کر دیں دی یہ کاردہ اندر فاقیہ ہم دے پریشانی آن دیا اولاد پکھی روے گی آپ روے گی شوہر پکا روے گا فرمایا جنہی دیر تک ادھے شوہر دی اجازت نہ ہوئے اپنے کاردے میں چوہ اپنے شوہر دا مال خرچ نہیں کرن دی اجازت دی اپنے شوہر دے مال دی بھی حفاظت کرے اور اولاد دی بھی حفاظت کرے سردار ابو سفیان انہ دی بی غم آئی نبی علیہ السلام کو آن کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ابو سفیان رجلن شہیہن اے میں دا بندہ ہے کہ کھلا خرچہ کارچ نہیں دین دا کہ جدن علب کر دیا ضرورتہ پوریاں ہو جانا کیا میں دے مال تو کچھ لے سکنی ہیں آپ نے فرمایا انہ کو لے سکنی ہے کہ جدن عل تیرے کردے گزران اچھا ہو جائے عوضے تو اگر زیادہ لویں گی قیامت والے دی رب دے دربار پڑی جائیں گی جنہیں آکھو ہیں پہلہ آکھ خدمت گزاری دوسرا فرما برداری تیسرا خامت موجود ہے روزارہ کھندی اجازت ہے نہیں چوتھا آکھ اپنے شوہر دی مال دی بھی حفاظت کرے اور دے کردی بھی حفاظت کرے اور پنجوہ حق ایک مرد دے کرو دو تے میرے محبوب نے فرمایا دے کردے اندر کوئی مرد دی جنویں ناپسند کردے دے کردے اندر کوئی داخل نہیں ہونا چاہیدہ کئی بی بیاں ایڈیاں اتھریاں نے ایڈیاں اتھریاں اے میں اپنا پرابنہ ہے وہ پرابن کے کاررینڈے ہیں پڑیاں لکھیاں سمجھدار دنیاں بینیاں معاشرے سمجھ دیا نے اے میں ٹیچر لگیاں میں پڑی لکھیاں میں بی اے کیتا ہے اے میں کیتا ہے اے میڈ کیتا ہے ایک بی بی دا میں نے پیچھلے دن پتال چلیاں میرے کوئی ایک بچہ پڑ دیا انہیں رشتے دار انہیں ایک نوجوان لڑکا اپنے کارپرابن آکے رکھے ہیں دین اسلام میں دی اجازت دیندہ اللہ نے تے اے دی اجازت نہیں دیتی تو اسی کردے اندر اگر کردے اندر کوئی بچہ لے کے پالے ہیں نا پالے ہیں اس کردے وچھ اوہ جڑیاں بیٹیاں نے اوہ بیٹیاں میں یہ دیکھ اور پردہ کرن دیا حلاؤ اس کردے اندر پر وان چڑھے ہیں کیوں؟ اے رشتے اوہ جڑے رب نے بنائے نے اوہ ہی رشتے نے مو بولے آہ رشتے بان جان دے مو بولے آہ رشتے نہیں بان دے رشتے اوہ نے جڑے میرے تیرے مالک نے بنائے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تأذنہ اور تانو حکم دیتا ہے اور تانو میرے محبوب نے اعلان کر چھڑے ہے فرمایا تو اڑے کردے اندر کوئی بندہ داخل ہونا چاہیدہ کردہ کوئی بندہ آگئے شوہر نا پسند کردہ ہے انہوں کا داخل ہونا اندرال کی نقصان ہے؟ کنہ بڑا نقصان ہے؟ اے دے بندے دی کوئی زیت ربے گی؟ ان نال دے کرو کوئی بی بی کہہ دے ہوئے کوئی بندہ کہہ دے ہوئے تیرے کرو فلانا بندہ نکل کے گیا ہے امان دارینا دسو سو بندے دے پلے کچھ آئے رہا جائے گی؟ عورت دے پنجوہ مرد دا حق کے ہوئے وہ دے کردے اندر کوئی غیر بندے نا داخل ہون دے ہوئے چھوہ حق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت نو چائد ہے آپ نے شوہر دی شکر گزاری کرے آپ نے شوہر دی شکر گزار بن کے زندگی گزارے شکر گزار شکر گزار کی میں بن سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا میں ویک کیا ہے یا معاشر النساء اے عورتہ دی جماعت اُریتو کننہ بے اکثر اہل نار میں دیکھا ہے سب تو زیادہ اللہ دی جہنم کے اندر جان والیاں عورتہ نے محبوب ہو کیوں؟ میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے عورت نے بڑی دلیر عورت سے کھڑی ہو گئی انہیں اللہ درسول کو سوال کر لے اللہ درسول کیوں عیدی کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیرہ اس واسطے کے تُسی اپنے شہر دیاں زیادہ نافرمان دیاں اور دوسری عدید عرفان نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے لا ينظر اللہ تبارک و تعالی لا ينظر اللہ تبارک و تعالی میرے آقا فرما انہیں اللہ قیامت والے دن اور سورت والے وکھن دی نہیں ہے اللہ اور سورت والے نظر رحمت نہیں کرے گا لا تشکر لزوجہ میرے آقا فرما انہیں جڑی اپنے شہر دی شکر گزاری نہیں کر دی جیڑی عورت اپنے شہر دی شکر گزاری نہیں کر دی قیامت والے دن رب دے دربارے جائے گی رب کائنات دی رحمت و محروم ہو کے روے گی اللہ انہوں عذاب علیم تو پاک نہیں کرے گا اللہ دی جہنم دا بھالن بن جائے گی جیڑی عورت اپنے شہر دی شکر گزاریاں نہیں کر دی اور شہر دی شکر گزاری کیے نیاکہ نے فرمایا ایک کھانا کھلان دیں لی ذی ذمہ داری یہ کھانا کھلان دیں دوائی داروں کر دیں عزت دا محافظے جان دا محافظے ہر چیز دیا چوکی داریاں کر دیں اللہ نے تیرا انہوں خادم بنا چھڑے ہیں تیریاں خدمتا کر دیں میں رب نے تیریاں ذمہ داریاں لائے اپنے شہر دی تو شکر گزاریاں کرنیاں نے اگر شکر گزاریاں نہ کی دیا جیڑی عورت اپنے شہر دی شکر گزار نہیں منو میرے اللہ دی عظمتی قسمیں معبوب پیغمبر علیہ السلام دے فرمایا ہے عورت اپنے رابطی شکر گزاری بھی نہیں کر سکتی اور سیدنا عبراہیم علیہ السلام سے یعنی بخاری دی جلی حدیث ہے لمبی تفصیل دنال حدیث ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے ملے نباس دے گئے جہاں کے دروازہ کھڑکایا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیغم باہر نکلی دروازہ دے سامنے آکے پچھا جی کون فرمایا ہاں کتھے نے اسماعیل کیا جی ہوتے شکارتے گئے نہیں تے فرما لگے پتر ادا سے کردہ گزران کیسا ہے آخہ لگی بابا جی بس ہے مارے چنگلہ چلتے انہیں پہ کوئی ادا کو سکھ سکون کوئی نہیں حضرت جان لگے کیا گئے میرا پتر اسماعیل جان لگے کیا گئے اسماعیل آئے نا انہوں کہہ دے میں تیرے کردی چگاٹھ ونگیئے انہوں بدل چھڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے آکے پچھے آکو آیا تھا نہیں آج دسیا ایک بزرگ آئے سن داڑی رنگی سی وڈیرے جے بندے سن انہوں نے آکے پچھے آئے اسماعیل کی تھے میں انہوں نے دسیا کہ گزران کیسا ہو گیا ہے کوئی پیغام تے نہیں جھڑکے گئے پیغام دے کے گئے نہیں تیرے کردے دروازے دی چگاٹ جڑیے ونگیے انہوں تبدیل کردے سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرمادے نے بد قسم دے وہ میرا باپ ابراہیم خلیل الرحمان سائی کہ میرا باپ پیغام دے گیا ہے تیرے بیوی نہ شکری تے نہ قدری ہے نہ شکری بیوی نے اپنے کرچ نہیں رکھنا چاہیئے انہوں طلاق دے دے تیرے کرچ رہن والی نہیں ہے اب بڑی چھتی بیویاں مڑی جی تکلیف کرچ پہنچے تیرے کروکتی کچھ ہے لبی ہوئی نہیں اے تے وٹتے پہی ہے نا گل تیرے کروکتی کچھ ہے لبی ہوئی نہیں وہ ساری زندگی کھاپ گیا مہنٹہ کر کر کوشہ کر کر کے جوانی لاچھٹی ہونا وڈیرہ ہو گیا ہے تیو ہونا اممہ جی کہنی ہے تیرے کروکتی ہے لبی ہوئی نہیں کر دی یہ وڈیرے ہو کے بھی ہے ہاں آلو یہاں پہ آئے اس معاشرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے چھڑی اے بی بی فارق کر دیتی اگوہور نکاح کیتا دوسرا نکاح کیتا اے بچے ان اوپر چھپ کرو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دجہ نکاح کیتا پھر آئے ابراہیم علیہ السلام آکے پوچھے آپ پتر گزران کیسا ہے فرما دیا نے الحمدللہ بزرگو اللہ دے ساڑھے دے بڑے یہ سانات نے پتر دستے سہی اللہ نے کرے کرے سانات کر چڑھے نے بابا جی اے دے تو ود کے لہ دے سانات کی ہون اسماعیل شکار کر کے لے اندینے شکار دا گوشت کھانے یا اب بے زمزم پینے یا تے اے دے تو ود کے ساڑھے تے ساڑھے رب دیا کی رحمتہ ہون بزرگو الحمدللہ تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے اسماعیل آئے تے انہوں میرے پیغام دینا ہے تیرے کر دی چگوار بڑی ودی ہے انہوں بدلن دی کوشش نہ کریں انہوں تبدیل کرن دی کوشش نہ کریں خدا دی قسم خوش قسمتوں بندہ ہے اور جنہوں بیوی اللہ نے اطا کی تیئے تے بیوی اللہ دے شکر گزاریاں کر دیئے اور بیوی اپنے شوہر دیئے شکر گزاریاں کر دیئے وہ بندہ بہت خوش قسمت ہے تے جدو ایک عورت اپنے شوہر دے انہ حقوق دا خیار رکھے گی پھر کراچے لڑانیاں پہن دییاں کیوں جی ذرا سوچئے ہاں اچھے حق بیان کی تے نے اچھے حق اگر عورت اپنے کردے اندر اپنی زندگی تے لاکو کر لیں دیئے اس کردے اندر لڑانیاں چگڑے فساد طلاقہ ہو سکتی ہیں اچھے حق انہیں مرد عورت ہوتے عورت حقوقی نے سب تو پہلا عورت دا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت دا سب تو پہلا حق اگر ایو ما راجولل ایو ما راجولل او بندہ جنہیں کسے عورت نہ لنکا کیتا ہے اوہ سورت نو مہر دیتا ہے ما کلا وکا سورا اوہ مہر تھوڑا دیتا ہے جا زیادہ دیتا ہے میرے آقا فرما دے نے اوہ مہر نو ادا نہیں کردہ حق مہر ادا نہیں کیتا نہ حق مہر ادا گرم دائر ادا کیتا ہے نہ کوشش کیتی ہے میرے آقا فرما دے نے فماتا اوہ اسے حالت دے اندر یہ بندہ فوت ہو گیا ہے کائنات امام علیہ السلام اوہ سلام فرما دے نے لاکی اللہ لاکی اللہ واہو آزانل اوہ لوگوں اے حق مہر جنہیں ادا نہیں کیتا ساری زندگی گزار گیا ہے حق مہر اپنی بیوی دادا نہیں کر سکیا میرے آقا فرما دے نے قیامت والے دن اپنے اللہ نو ملاقات کرے گا واہو آزانل فرمایا دی ساری زندگی زنہ کاری تے بدکاری لکھی ہوئے گی ساری زندگی یہ دی بدکاری لکھی ہوئے گی جنہیں اپنی عردہ حق مہر ادا نہیں کیتا عردہ سب تو پہلا آقا دے کیے حق مہر ادا کرے حق مہر ادا کرلے آسو دوسرا آقا ادا ان کی یہ فرمایا دوسرا آقے وے او دے نانو نفخے دا خیال کرے او دے کھان پین دا خیال کرے او دے رین سین دا خیال کرے او دے پہنن دا خیال کرے او دی دوائی دارو دا خیال کرے اے نہیں او دی جیو جو کو جایا ہے وہ بھی کٹ کے لیا گیا ہے تو آو آپ کا دی کما کے ہی نہیں لیا ان دا اے میں دے بھی نکھٹو نکمے تو ہاڈا حرام موجود رہے معاشرے جو تو یہاں پھر چوکھائی جیاد کرن تو مار کوٹ کے ماں پہ آنے دے کارکرد دیں دیں جا ماں پہ آنے دے لیا کے آو انتہا درجہ دے بے شرم ہو لوگ نے انتہا درجہ دے بے شرم ہو لوگ نے جڑے اپنی بی بی آنے مار کے تو ماں پہ آنے دے کارکرد دیں 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 جاو تو جا کے لیا کے آو دے تو بڑا کمینہ کیڑا بندہ ہو سکتا ہے اس قدر کم ظرف بتمید اور ایسے لوگا دی وجہ تو معاشرہ خراب اور برباد ہوں گا جا رہے ہیں انسان محنت کرنے والا ہوئے اور اپنی بیوی دے حقوق دا خیار رکھنے والا ہوئے منو میرے اللہ دی عظمت دی قسمی ہو دے کارچ پوک نہیں آسکتی پریشانیاں نہیں آسکتی یہ دی حمت دے حوصلہ اے ہوئے کہ یا اللہ میری بیوی دے جڑے میرے تے حقوق نے میں تیری عظمت دے صدقے دے انشاءاللہ پورے کرنے نے اللہ دی رحمت دے اللہ آسانیاں کر دیں دیں اور جو میں ہی پنجابی جو ایک مثال دیں باد نیت تو حجدہ ٹیر جدو نیت ہے پیڑیاں نہیں تو تو بھی نہیں پھر لگنے تو جدو نیت اچھی ہوئے صاف ستری ہوئے اللہ پھر زندگی بھی خوبصورت بنا دیں نبی پاک علیہ السلام سوال کی تاکہ اللہ دے رسول ایک عورت دا دے شوہر دے اُتے کی حق کے بلکہ جدو میرے آقا نے خطبہ دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے آخری حج جڑا کیتا ہے اس حاجتے میرے محبوب نے جڑا خطبہ دیتا ہے اس خطبے دے الفاظ نے حضرت جابے رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمان دے فرمایا لہنہ علیکم رزکو ہنہ وکی سواتو ہنہ بیل مارو فا او لوگو آورتان دے حقوق جڑے نے اور داکم شوہر دے لہنہ رزکو ہنہ کمانا کی تھی ذمہ داری ہے مردی کمانا مردی ذمہ داری ہے بی بی دفترے جا کے لگی ٹیلی نار دے دفترے ہاں میں نا اب اب آرسہ گزار کے آیا ہاں سیندال اسرہ کی تے سندھی اونا دے بیچے بڑی پیڑی حادث میں دیکھیئے او کی کر دے نا اونا دیا بی بیاں کم کر دیا نا بندے کا آئے باکے وگچھک دے انہوں دے بی بیاں کم کر دیا نا ڈنگر چار دیا نا پٹھے وڑ دیا نا بجانیاں کر دیا نا زمینہ وان دیا نا تے بندے کا حجب آکے ارام کر دے انہوں دے تاج کھیل دے نا حقا پین دے نا فلما وین دے نا اے کفیت اللہ قرآن اے میں دے لوگ بھی ویکھے لے الحمدللہ ساڑے ایسے علاقے دے اندر بڑی اللہ دے رحمت بندے بڑے باغ غیرت سا نا تے اونو ایسا ایسا اللہ آدم بدل دے جان دے نے کوئی دفترے کالدے کوئی کالدے کوئی کالدے کوئی کالدے جا تم ہی کما کے لیا میں ہی کما کے لیا اے ٹیلی نار دے دفترے لگی ہے جائز دے دفترے لگی ہے اے فلانے دی فیکٹری جان دے یہ بندہ کا عرویلہ بیٹھا ہے توفتے افسوسے ایسے مردان دے ہوتے دکھے ایسے مردان دے ہوتے خدا دی قسم انتہا درجہ در نکمہ انسان ہے جیڑا اپنی بی بی دے حقوق پورے نہیں کرتا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہنہ رزق ہنہ رزق دی مکمل دار تے ذمہ داری جڑی یہ اللہ کریم نے مر دی لائی یہ انہیں کر دی چار دیواری جرین ہے تیری ذمہ داری یہ تو کما کے لے آ اپنی بی بی دا پیٹھ بھی پال اپنے بچے اندھے پیٹھ بھی پال رب نے تیرے تینوں جڑے انہیں ازازات دی تینے جڑے چھے حق رب نے تیرے رکھے انہیں اہمہ ہی تینے نا رب نے تینوں دے چھڑے ویلا پھیرے تے اپنے حق پڑھ کہیں پھیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہنہ رزق ہنہ وکس واتہنہ رزق ہنہ وکس واتہنہ اونا دا کھانا میں مکمل ذمہ داری شوہر دی اور او دا کپڑے پہنانا جتی دینا اے وی کی دی ذمہ داری ہے مرد دی ذمہ داری آپ کرنڈیاں پاندہ ہے بوسکیاں پاندہ ہے تے بی بی بچاری کار لینا پھٹیاں پاندیئے انہوں اللہ دا ڈار نہیں اللہ دا خوف نہیں دوسری حدیث سے اندر نبی کریم علیہ السلام نے دی مزید وضاحت فرمائیے آپ نے فرمایا ایک سے آبی نے پچھیا اللہ دے رسول معاویہ الکشہیری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان کر دے نے نہیں پچھیا اللہ دے رسول ساڑھے چھو کسے ایک دی بی بی دا او دے تے کی ہاں کے سنے ہیں اے وی تے ذرا سنو دس دے ہو میرے آقا نے فرمایا انتو تیمہ ازا تیمتا جدو آپ کھان میں اپنی بی بی نو می کھیلا اے نہیں آپ ہوتلنگ کرنا ہے بیان تے بی 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 جاری کار پکھی بیٹھی گئے کار پکان نو می کچھ نہیں آپ ہوتلا دے کھانے چرگے مرگے اڑان دے بی یارال جا کے گناب کھان دے ہے تے کار بی 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 بچہ رہی بچے پکھے بی ٹھینے انتو تیمہ ازا تیمتا جدو تو کھانا ہے نال اپنی بی بی نو می اپنے بچے نو می کھلانا ہے تیرا دل کر دا ہے مٹن کھان نو آپ مٹن تیونے نو سبزیاں آپ مرگے چرگے تے اوہ چرے کار پکھے اے اپنا اے شوہر جڑا ہے اپنی بی بی دا کدا کر رہے دوسرا حق اور دا کیے اوہ دے نانو نفکے دا اوہ دے کھان پین دا اوہ دے پینن دا رہائش دا مکمل دور دے ذمہ داری دے شوہر دیے فرمایا ازا تیمتا واتا کسوا ازا کتا سیدہ جدو آپ نے کپڑے خریدنے نالو دے بھی خریدنے نے اوہ دے والے سے بھی بہترین لباس لے کے آ اوہ نے امان دارینا دے سوچے تو بند آوہ اچھے کپڑے خرید دے اپنی بی 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 من سے بھی اچھے لے کے آ دے اوہ نے لڑنے کیوں جی لڑائی ہوئے گی لڑائی ہمیشہ اوڈو ہو نہیں ہے اوہ نے کہا ہے اپنے پہنہ آسے تھے تیرے کون ہے نہیں میرے جو گئی کو نہیں ہوں پھر لڑائیوں نہیں پھر چگڑےوں نہیں پھر فسادوں ہوں اس واسے دین اسلام نے دونہ دے حقوق دسے نے فرائض دسے نے اگر عید مطابق زندگی گزار کی اللہ دی قسمیں کر خراب ہو سکتا ہی نہیں تیسر حق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بی بی دے نال اچھا برتاؤ کرو کئی بندے آنے نے بی بی جڑی ہیں بی بی پیر دی جتی ہے جیڑے آنے نے بی بی پیر دی جتی ہے آپ لیٹر نے پیر دی جتی ہے جدو دل کر دے پالو جدو دل کر دے لالو لیکن جس محبوب دا کلمہ پڑے آئی کدی اس محبوب دی سیرت پڑے آ کر آپ نے پوچھا گیا محبوب تو انہوں سب تو زیادہ کدے نال محبت ہے فرمایا منہ ساری کائنات انہوں سب تو زیادہ محبت ہے تھے اپنی بی بی انہوں محبت ہے اور اپنی بی بی جو سب تو زیادہ من ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں محبت ہے ہون محبتہ چل گئی ہیں انہوں الٹی ہیں ایک تی بیٹی پوچھ دیئے پیر سوال بھی کر دیئے مولانا صاحب محبت کرنا جرم ہے اے محبتہ بین دیو نا بے اللہ مہرجہ ہو رہی ہیں انہیں عدالتان دے اندر ماں پے زلیر رسوا ہو رہی ہیں ماں پے انہیں پگڑیاں جناب خاک جمل دیا نے پیئیاں ماں پے انہیں دی نک خاک علود کر دیتی گئی کون کرنا بھالے جنہوں آج تک اے نہیں پتا لگا محبت ہے کی یہ یہ دے تقاضے کی انہیں محبت کی تھیوے کیڑی یہ محبت جس محبت دا تذکرہ رب دے قرآن نے کیتا ہے جنہیں محبت محمد کریم نے بیان فرمائیے فرمایا تیری محبت تیری بیوینل ہونی چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی عورت دنال اچھا اچھا برتاو رکھ اچھا سلوک کر اکمل المومنین ایمان احسن و مخلوق فرمایا لوگو یاد رکھو اکمل ایمان اس بندے دا کامل ایمان والا وہ بندہ ہے جس بندے دا اخلاق اچھا ہے کی مانا اپنے واسے بھی بگانے واسے بھی بار بھی اخلاق اچھا ہے کربی بھی واسے بھی اخلاق اچھا ہے اور نہ لگے میرے آقا نے تخصیص کر دی تھی آپ پر ماندین خیاروکم خیاروکم لے آلیہی او میرے امتیوں تو آڈے جو بہترین بندہ کیڑا ہے بہترین بندہ بہترین مومن بہترین مسلمان سوڑیا کیڑے بہترین مسلمان فرمایا خیاروکم خیاروکم لے آلیہی اور جڑا ہے اپنی بیوین بہتر سلوک کر دائے میرے امتیوں بہترین انسان اور بہترین بندہ ہے جڑا اپنی بیوین اچھا سلوک کر دائے اور جڑا اپنی بیوین اچھا سلوک نہیں کر دا میرے محبوب نے فرمایا نہ ہوتا ایمان کاملے نہ ہوتا اچھا انسان بن سکتا ہے ساری زندگی بد اخلاق و انسان جڑا اپنی بیوین گالیاں دیندہ ہے اپنی بیوین مارک اٹھا جا کر دائے اللہ دی قسم دین اسلام نے دی اجازت دیتی کنے آکھو ہیں تینہاکو ہیں عورت دے عورت دے تینہاک مرد دے انہیں کالے نا آپ نے دے بڑے سکونل سنے دے چھے آکھ عورت دے مرد دے بیوین بندے دے تیسرا آکھ میں بیان کیتا ہے اور چوتھاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر عورت بندہ ٹھیک نہیں اے دکلو خلا لے سک دی طلاق لے سک دی طلاق لینا کچھ جرم نہیں نشہیاں دے ٹیچڑی سارے زندگیوں بھی اپنے بیڑا گھرک کر لگے ایسے مردنل زندگی گزارت تو بہتر ہے کہ اے دکلو طلاق لے لے اللہ نے ہوتو اللہ کریم نے رستے رکھے رہے نا اے مالک دے نظام نے اس رب دے فیصلے اور نبی کریم علیہ السلام نے اتھے بھی نال اے قدغ اللہ چھڑی کیوں عورت ناکس فرمایا عورت دین بھی ناکس عورت دی عقل بھی ناکس مردنو اللہ نے مضبوط کیتا ہے پپولر کیتا ہے رب کریم نے مردنو مضبوط عقل مالک بنایا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایو ما امراتن سالت زوجہا من غیر باسن فہرامن علیہ رائحت الجنہ او عورت جی بغیر کسی شریع ازر دے بغیر کسی شریع ازر دے اپنے شوہر کو طلاق دا مطالبہ کر دیئے میں رب کائنات نے اس عورت جنت خوشبو بھی ارام کر چلیئے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو راہ رائحت الجنہ من مسیرت خمس میں آسنا مومن پانچ سو سال جنت دور ہوئے گا او پھر انہ جنت خوشبو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب انہ جنت خوشبو بھی لگن دے گا یعنی پانچ سو سال دور تو انہ جہنم سوڑ دیتا جائیں اس واسطے تے آخری گل سنو میں گفتگو ختم کنے اکھو ہیں اردے چار اردے دسینے انہ دے فیر میں کٹی دسینے بندیاں دے چوکھینے تے مردانو ہی اللہ ملدی توفیق دے دے وے عورتانو ہی اللہ ملدی توفیق دے دے آخری گل میرے آقا نے فرمایا ایدی اکل بھی تھوڑی یہ تے آپ نے فرمایا اس توسو بن نسا لوگوں میں تو انہوں عورتان دے بارے وسیعت کر کے جا رہے ہیں کیوں خلقنا بزلعن ایٹ پسلی جو پیدا ہوئی یہ سب تو تیڑی جڑی پسلی ہے تو میرے آقا نے فرمایا انہیں تیڑی ہوئی رہنا ہیں انہوں سدھیا کر سکنے کیوں جنہوں راب نے تیڑی بنایا انہوں سدھیا کر سکنے کئی بندے انہوں دنگ پھڑی سوٹا پھڑی گالا کڑی جانے آتے انہوں میں کرنا سدھیا ہو بھائی جنہوں راب نے تیڑیا بنایا تو انہوں سدھیا نہیں کر سکتا ایڑے تیڑا پان رہنے لیکن مرد ذمہ داری تسی کسان کاشت کار پیلیاں وان دے ماشاء اللہ زمینہ گوڑ دے ایہ عورت مرد کھیتی یہ عورت مرد قرآن نے کیا یہ عورت مرد کھیتی تے ہم مجی لائی جائے بلکہ انتے کٹی گئی مجی لاندے دیلا ہوگا پہن دے نڑو ہوگا پہ پتہ نہیں کیڑیا کیڑیا جڑی بوٹیا نے ملو نام ہی ساری آن دے جڑی بوٹیا ہوگا پہن دے رہن کی کر دے خیر دے خیر صاف کر دے جڑی خیر گوڑی کرن دی لوڑ ہوگا گوڑی کرن کر دے خواد پان دی لوڑ ہوگا پان دے پان دی لوڑ ہوگا پان دے ہو فرما مرد دی ذمہ دار یہ دی کھیتی یہ اس کھیتی دے اندر جو دی لاؤ گوڑ پیندہ کہاوڑ پیندہ ہیں جی تر تر دیا جڑی بوٹیا ہوگا پیندہ دی کسان دی ذمہ داری یہ کسان انہوں صاف کر کے فصل نصاف سترا جناب ہو دے تو فصل حاصل کر دے مرد دی ذمہ دار یہ ہے کہ یہ دیا آداد دیا خرابی آجا دیا کسان کوئی چیز آگی کوئی خرابی آگی کہ جی کوئی خرابی آگی فرمایا تیری ذمہ داری یہ کسان تو کسان رب نے یہ تیری کھیتی بنائی یہ دی نوک پلک کر انہوں سمجھا انہوں سلجھا انہوں نصیحت کر انہوں قرآن سنا انہوں عدیس سنا یہ دی تربیت کر یہ دی تربیت کر کے محبت دنال پیار دنال اچھے طریقے دنال جناب دی رب کو دعامہ کر کر جد تو یہ زندگی گزار رب کائنات تیرے اس کھیتی جو پھل بھی اچھے دے دے جنہیں پھل تیرے وقت صدقہ جاریہ بن جان دے اور تیرا کر بھی اللہ خوش گوار کر دے گا تیرے کرن واللہ سکون تے ادم امن دا گہوارا بنا چڑے گا اور تیری زندگی جو لڑانیاں مک جان دیاں باد سکونیاں جڑیاں جنب لے دیا انشاءاللہ نا دا قلعہ کما ہو جائے گا شرط اے تو بہترین کسان بن کے زندگی گزار اور اپنی بیوی اچھے طریقے دنال اے جناب اپنے قرد اندر دے حقوق دیا ذمہ دار ساریاں اٹھا انشاءاللہ اللہ تیرے سارے معاملات ٹھیک کر دے وے گا اور اللہ قرد اندر سکون تے خوش گوار زندگی اطاع کر دے وے گا اللہ کو دعا ہے رب کائنات منو دے تو انو صحیح در عمل دی تو فیق نصی فرمائے اور اللہ ساڑے معاشرے دے جنے بھی پریشان حال لوگ نے اللہ دیا پریشان دور فرمائے میاں بیوی دے بہمی جڑے معاملات اختلافات انتشارات نے اللہ سارے اندھے درمیان محبت اور مودد فضا پیدا فرما دے میاں تاہر محمود صاحب بے اولاد نے انعواز سے خصوصی دعا فرماؤ اللہ میاں تاہر صاحب نے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور جنے بے اولاد نے اللہ بے اولاد نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے اور پائیشو عیب صاحب جنہ دی شادی دے ایک پروگرام رکھ گیا اللہ کو انعواز دعا فرماؤ اللہ انہا دی زنگی انہوں خوبصور زنگی بنا دے اللہ انہا نیک کے صالح اولاد نصیب فرمائے ہر طرح دیا آزمائشہ تو فتنہ تو خلف شاریاں تو اللہ محفوظ فرمائے اے بائی شعیم صاحب دی سسٹر بیمار نے ان آواز سے دعا کرو اللہ اس پہن صحت اور تندرستی عطا فرمائے تھوڑ جنہیں بیمار نے اللہ بیمار شفائی کامل عجل عطا فرمائے کاری صاحب مسجد کی مدولی ڈاکٹر یونس صاحب جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لئے دعا فرمائے دعا فرماؤ اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے اللہ انہا دی قبر جنت داخل نصی فرمائے اے کسے لکھے آئے پیشوہب صاحب سسٹر او نواز سے دعا کرو اللہ انہوں صحت دائے اللہ انہوں صحت والی ایمان والی زندگی نصی فرمائے مسجد حازہ کے نمازی راجہ بشیر صاحب ان کی بیوی بیمار ہے ان کے لئے دعا فرمائے اللہ کو تندرستیت عطا فرمائے اور جن نہ دے شوہر بیمار نے اللہ نہ دے شوہر انہوں سے تندرستیت عطا فرمائے ہر طرح دیا اسمیشہ تو اللہ محفوظ فرمائے سبحان رب بکر بالعزت ام اے اجدہ بیان جیڑ اے مسلم سیڈی سنٹر تو یوٹیوب تو بھی تسی سرچ کر سکتے اور اور فیس بک تو بھی تو نہیں مل سکتے دعا فرماؤ اللہ سڑا اجدہ بیان قبول فرمائے تو شای آخرت بنائے الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِين وَالسَّلَا وَالسَّلَامُ وَالَا سَيِّدِ الْأَنبِيَا وَالشِّرَفِ الْمُرْسَلِينَ اللہم مَعْزَنَا فِي الدُنْيَا وَلَا خِرَتِ وَلَا تُزِلَّنَا اَقْرِمْ وَلَا تُحِنَّا يَا رَبْ العالمین یا حیو یا قیوم وَرَحْمَتِ کَنَسْتَغِيث اَسْلِحْ لَنَا شَانَنَا قُلَّهُ يَا اَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ اے مولا کریم اپنی رحمت دِنَالَ سَدْسَارَ اَرْحَمَ گُنَا مَنُمَا فَرْمَا اللہ سا دیا غلطیاں تو درگدر فرمَا اللہ پریشان حالہ دیا پریشانیاں نو دور فرمَا مصیبت زردیاں مصیبت نو دور فرمَا میرے اللہ بیمارہ نو شفائے کامل عجرات فرمَا اللہ مجبورہ دیا مجبوریاں دور فرمَا میرے اللہ مجبورہ دیا مجبوریاں دور فرمَا اللہ سَنُسَارَ اَنُجُو کو سُنیا سُنایا عیدتِ عمل دی تو فیق نصیب فرمَا اللہ میرے معاشرے دے مردان و عورتان دے حقوق دا خیار رکھن دی تو فیق عطا فرمَا اللہ عورتان و مردان دے حقوق دا خیار رکھن والیاں بنا دے میرے اللہ سَنُسَارَ اِنچَ شَامِل فرمَا اللہ وَرَا تَقْوَا نصیب فرمَا میرے اللہ دنیا و آخرتیاں بلانجا نصیب فرمَا اللہ مقروضہ نُو کرز ادا کرن دی تو فیق نصیب فرمَا میرے اللہ پائی شویب صاحب دے سبند اندر برکتہ نصیب فرمَا اللہ اِشادی نواز برکتہ نظریہ بنا میرے مولا اے نا دے کرن خیر و برکتہ نظریہ بنا اللہ کرن سکون تی تمنان دا گہوارا بنا اللہ ساڑے کران دے اندر سکون نصیب فرمَا اللہ کئی ماں پہ اپنی اتیاں دے معاملہ دے اندر پریشان نے اللہ اتیاں نو سو کچھ نصیب فرمَا نیک دلی تمنان پورے آفرمَا اللہ میرے بزرگوار مولانا محمد صدیق صاحب نو سیت والی زندگی نصیب فرمَا اللہ پائی بلال صاحب دی گر ندر فقا اللہ اتیاں نیک دلی تمنان پورے آفرمَا اللہ میا طاہر صاحب نو نیک سال اولاد نصیب فرمَا اللہ ساڑا کی دم من حجیب نیرے اللہ تون اولاد دین والے اللہ یہ وی خزان تیرے گھولنے نیرے اللہ بے اولاد نو اولاد اتا فرمَا نیرے مولا بے اولاد نو نصیب فرمَا اللہ اولاد والے حدی اولاد انہ نیک تے فرمَا بردار بنا اللہ جڑ تیرے کرنو آباد کر دینے میرے مولا تون دیکھ کرنو آپ آباد فرمَا اللہ بے روزگار نو چے روزگار نصیب فرمَا اللہ نیریا موززات ماما پہنا بیٹیا اللہ اینا دی امین ایک دلی تمن نو انہ پورے فرمَا یا اللہ سڑا خات مائی مان تے فرمائی مردیا میرے زبان تے کلو جاری فرمائی اللہ دنیا تو جارے ہوئی ساڑے باہ سے صدا لگ دی ہوئے یا ایت ہم نفس المطمئن ارجعی الہ رب کے رازیت مرضی فدخلی فی بادی ودخلی جنتی اللہ سنو نخ خوش قسمت چو شامل فرمائی من کان آخر و کلام لا الہ اللہ دخل الجنہ میرے اللہ سنو نا لو جو شامل فرمائی اللہ تیری جہنم چیخ رہی چل رہی سلک دی دیکھ دی دار دی جہنم تیرے بندے تیریا بندیاں تیری جہنم تو ازادی چاند دینے میرے مولا سنو سار انو ازاد فرما اللہ بغیر حساب دی جنت دی داخل نصی فرمائی اللہ جنہ ساڑے عزیز و اقار نسلمان مرد اور تا اس دنیا تو چلے گئے اللہ نا دیا کبران جنت باغ بنا میرے مولانا دی درجات رو بلند فرما سبحان رب رب لزت یم یز و سلام اللہ المرسلین والحمد اللہ رب العالمین